بھو مافیاوں کے خلاف پرشاشن کی کاروائی لگاتار جاری ہے ان دور میں جگجیت نگر استید پانچ منجلہ ہوسٹل کی اوید عمارت کو نگر نگم نے ویسپورٹ سے اڑا دیا چار ہجاور پیٹ جمیر پر بنے اس ہوسٹل کو توڑنے کی کاروائی سولہ دسمبر کو کی گئی تھی لیکن اوچھی عمارت کے کان کام ادھورہ چھوڑنا پڑا تھا جس کے بعد نگر نگم نے ویسپورٹک کی مدد سے بچے حصے کو گرا دیا ان دور میں جگجیت نگر استید پانچ منجلہ ہوسٹل کی اوید عمارت کو نگر نگم نے گرا دیا بھو مافیا اوم پرکار سلوجہ کی یہ عمارت چار سے پانچ اگر میں ملوے میں تبدیل ہو گئی چار ہجاور پیٹ جمیر پر بنے اس ہوسٹل کو توڑنے کی کاروائی سولہ دسمبر کو کی گئی تھی لیکن اوچھی عمارت کے کان کام ادھورہ چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد نگم افسروں نے ویسپورٹک ویشے شگے کی مدد لے کر ویسپورٹ کرا کر بچے حصے کو گرا دیا اس دوران کچھ دیر تک علاقے میں دھول کا گبار اٹھا کچھ ملوہ بیلڈنگ کے سامنے روڈ پر بھی گرا لیکن ویسپورٹ سے آس پاس کے کسی مکان کو نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی حطاحت ہوا عمارت کے نو پیلر میں پیتالیس سراغ کرائے گئے اور ان میں ساڑھے چار کلو بھیس پوٹک بھر کر دھماکہ کرائے گیا تھا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حد سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز